پنجاب نیشنل بینک نے اپنے فیسٹیول سیزن میں کسٹمس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیازدروں میں بدلاب کر دیے ہیں تو دیفنیٹلی ہے کہ جو بیازدروں میں بدلاب ہوا ہے وہ جتنے بھی سکینز ہیں ان سبی پر ہوا ہوگا چاہے ہم بات کریں فیکس ڈیپوزٹ چاہے ہم بات کریں ریکنگ ڈیپوزٹ چاہے ہم بات کریں منتلی انکم سکین کے بارے میں سو فرنڈز جو نئی بیازدریں ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو آرےڈی بنا دیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو میں آئی بٹن پر اس کا لنک دے دوں گا لیکن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں آپ کے پاس بلک میں پیسہ ہے تو آپ کس طرح سے ایک بار پیسہ لگا کر ہر مہینے اس کے اوپر بیاج پا سکتے ہیں جی ہاں دوستو صحیح سمجھا آپ نے یعنی کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منتلی انکم پلین کے بارے میں سو فرنڈز ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹی کیسے تو میں سب سے پہلے ایک کلکولیشن کرنے سے پہلے نا ایک بار پھر سے ریٹ آف انٹرس آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے میں نے اوفیشیل ویبسیٹ اوپن کی ہے میں نیچے آ کے فکس ڈیپوزٹ پہ کلک کرتا ہوں اور انٹرس ریٹ پہ آ جاتا ہوں انٹرس ریٹ پہ آنے کے بعد سو میں جیسے ہی نیچے آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ٹیبل آپ کے سامنے ہیں اگر ہم بات کریں ایک سال کی فکس ڈیپوزٹ دیکھئے ون یا تو جرنل کٹیگری میں آپ کو جو ریٹ آف انٹرس مل رہے ہیں وہ ہے جی 5.70% اور سینئر سیٹیزنز کے اوپر 6.20% مطلب کہ ریٹ آف انٹرس ریوائز ہو چکے ہیں سو دوستو اب ہم ایک سال کی جو ریٹ آف انٹرس ہیں ان کے حساب سے کلکولیشن کر کے دیکھتے ہیں منتلی انکم سکیم میں تو میں کہہ کرتا ہوں سب سے پہلے منتلی انکم کلکولیٹر کو پہلے اوپن کر لیتا ہوں تو دیکھیں دوستو آپ کی سکرین کے اوپر منتلی انکم کلکولیٹر آ چکا ہے میں سب سے پہلے دس ہزار فیل کرتا ہوں وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم بات کریں پوسٹ آف اس کی تو پوسٹ آف اس دس ہزار کے اوپر آپ کو پچپنڈ روپے 83 پیسے دیتا ہے 6.70% کے حساب سے تو آپ کو پتا چل جائے کلکولیٹر بلکل ہو کیا ہے تو میں شروعات کرتا ہوں سب سے پہلے جنرل کیڈیگری سے یعنی کی جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے 5.70 ہے اور ویلیو میں فیل کروں گا جی ایک لاکھ پہلے تو دیکھیں دوستو اگر آپ ایک لاکھ روپے انویس کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 475 روپیز ملتے رہیں گے اگر ہم بات کریں پانچ لاکھ کی تو دیکھیں دوستو پانچ لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے 2375 روپیز ملیں گے اگر ہم بات کریں دس لاکھ کی تو دس لاکھ کے اوپر دیکھیں فرینڈز اب آپ کو جو ویلیو ملے گی وہ ہوگی جی 4750 روپیز سو بات کر لیتے جی آگے پاندرہ لاکھ کی تو دیکھیں دوستو پاندرہ لاکھ کے اوپر اب آپ کو 7125 روپیز ملیں گے بات کر لیتے جی 20 لاکھ کی تو دیکھیں دوستو 20 لاکھ کے اوپر اب آپ کو کتنا بیاج ملے گا جی ہر مہینے 9500 روپیز سو دوستو لاس میں ہم بات کرتے ہیں 30 لاکھ کی تو دیکھیں جیسے میں 30 لاکھ پھل کروں گا تو کیا ہوگا جی ہمارے سامنے جو ویلیو بن کے آ جائے گی وہ کتنی ہے جی 14250 روپیز سو دوستو یہ تو رہی بات جیرنل کڈاگری کی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کیلکولیشن کرتے ہیں جی سینئر سیڈیزنز کی تو میں 1 لاکھ پہلے فیل کرتا ہوں اور جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ کتنے ہے جی 6.20% تو دیکھیں فرنس کیا ہوگا جی 1 لاکھ کے اوپر آپ کو ہر مہینے 516 روپیز جو ہیں ملتے رہیں گے مطلب کہ 516 روپیز تو بات کر لیتے ہیں 5 لاکھ کی تو دیکھیں دوستو 5 لاکھ کے اوپر اب آپ کو ہر مہینے ملیں گے جی 2,583 روپیز تو بات کرتے ہیں 10 لاکھ کی 10 لاکھ اگر آپ انویس کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 5166 روپیز ملیں گے سو بات کرتے ہیں 15 لاکھ کی تو دیکھیں کیا ہوا جی جی جیسے ہی میں نے 15 لاکھ فیل کیا تو آپ دیکھیں 7,750 روپیز جو ہیں آپ کو ہر مہینے بیاج کے روم میں ملیں گے اگر آپ سینئر سیڈیزنز کے بہاب پر انویس کرتے ہیں جی تو بات کر لیتے ہیں آگے 20 لاکھ کی سو جیسے میں 20 لاکھ فیل کروں گا تو کیا ہوگا جی 20 لاکھ کے اوپر اب آپ کو ہر مہینے 10,333 روپیز ملتے رہیں گے سو دوستو لاس میں بات کرتے ہیں 30 لاکھ کی دیکھئے جیسے میں نے 30 لاکھ فیل کیا تو کیا ہوگا جی آپ کو ہر مہینے 15,500 روپیز مطلب کہ 15,500 روپے ملیں گے اگر آپ سینئر سیڈیزنز کے بہاب پر انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے آج ہم نے منتلی انکم سکیم اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پھنجاب نیشنل بینک میں اس کے بارے میں جان لیا سو باقی بہت سے ہمارے ایسے فرینڈز ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اب ٹیکس کا کیا ہوگا دوستو آپ کو بتا دوں اگر آپ انکم ٹیکس ریٹن فیل کرتے ہیں پھر تو آپ کو ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ ریٹن فیل نہیں کرتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی جرورت کے حساب سے بینک میں انویس مین کے بعد 15 جی یا 15 ایچ فرم فیل کر سکتے ہیں اور ٹیکس ڈیٹکشن سے برس سکتے ہیں سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے نئی بیاز داروں کے حساب سے ہم نے کلکولیشن کر کے بھی دیکھ لی باقی اگر پھر بھی آپ کو کچھ نہ پتہ چلا ہو تو آپ ہم ایک میٹ کے مادم سے بتا سکتے ہیں میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو جیرور بنا دوں گا سو اس ویڈیو میں اتنا ہی